بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چائنل کوک لائک سٹار آج میں آپ کے ساتھ آلو مٹر کیمہ کی ریسپی شیئر کروں گی جو نہ صرف افطاری میں بلکہ ایڈ پہ بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی لائٹ اور کم مسالوں سے بن کے تیار ہوگا اور بہت ہی مزے کا ہوگا آلو مٹر کیمہ بنانے کے لیے میں نے لے لی ہے آدھا کپ آئل میں یہاں پہ سرسوں کا آئل یوز کر رہی ہوں تو آپ اپنا ریگولر جو بھی آئل ہے وہ یوز کر لیں تو اس میں ڈال دی ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز پیاز کا رنگ تھوڑا سا کچھا پکا سا ہو گیا ہے تو میں نے اس میں کیمہ ڈال دیا ہے کیمہ یہاں پہ میرے پاس ویف کا ہے تو آپ یہ چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اور مٹن میں بھی کیمہ کا کلر تھوڑا چینج ہو گیا ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے ڈیٹھ دیول سپون کے جتنا ادرک اور لہسن کا پیسٹ ادرک اور لہسن کے ساتھ پانچ منٹ تک ہمیں اسے بھونیں گے تاکہ جو کیمہ کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور اب میں اس میں سپائس ڈال دوں گی ہاف ٹیول سپون ڈال دی ہے لال مچ پاورڈر ہاف ٹیول سپون ہی ڈال دی ہے میں نے کٹی ہوئی جو لال مچ ہوتی ہے وہ اور وان ٹی سپون ڈال دیا ہے نمک ہاف ٹی سپون ڈال دی ہے حلدی سپائس ڈال کے تو اچھے سے ملا لیں گے اور آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ سپائس ڈال سکتے ہیں جتنے آپ کو پسند ہیں تھوڑا جا زیادہ تو اب میں اس میں تھوڑے سے کھڑے مسائلیں ڈال دوں گی جس میں وان ٹی سپون ہے زیرا بڑی الائچی ہے ایک سے دو سٹیک دھال چینی کی ہے اور آٹھ دا دانیں کالی میں چکے ہیں اور تین چال لونگ ہیں اور ایک تیز بات ہے ان سب کو ڈال کے تو اچھے سے ہم مسائلوں کے ساتھ اور سپائس کے ساتھ کیمے کو بھون لیں گے اور ضرورت پڑی تو پانی کا استعمال کریں گے ہلکا ہلکا پانی کا چھینٹا لگائیں گے اور ساتھ ساتھ بھونتے جائیں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں مجھے کیمے کو بھونتے ہوئے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے مطر اور اس کے علاوہ ڈال دیا ہے آلو مطر آدھی پیالی ہے فروزن ہے میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے ہیں اس کی ویڈیو بھی میں نے شیئر کی ہوئی ہے اور آلو ہیں دو جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے گیو میں کٹ کر لیا ہے ان سب کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہری میچ کا پیسٹ تین سے چار ہری میچ تھی جس کو میں نے بلینڈر میں ڈال کے تو پیسٹ بنا لیا تھا ڈال دیا ہے اس پوائنٹ پہ ڈالا ہے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر پہلے ڈال دیتے تو اتنا اچھا ٹیسٹ نہ آتا تو اب میں نے اس میں ڈال دی ہے آدھی پیادی دہی کی دہی کو بھی میں نے پھینٹ کے ڈالا ہے اور ساتھ ساتھ ہی اس کو مکس کر دینا ہے اور اب اس میں جائے گے ٹماٹر ایک سے دو ٹماٹر ہیں جس کو میں نے بیج کے ساتھ ہی کٹ گیا ہے اب ٹماٹر چلے گئے ہیں کمے میں اب ان کو مکس کر دینا ہے پانی کا بہت زیادہ یوز نہیں کرنا آدھے کب سے بھی کم پانی ہے یہ ڈال دیا ہے اور ہم نے دہی اور ٹماٹر بھی تو ڈالا ہے نا وہ بھی ہیلپ کریں گے آلو کیمہ اور مطر کو گھلانے میں آپ اس کو کور کر دیں گے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ اینڈ میں جب دالتے ہیں ہریمیچ تو ہریمیچ کا ذائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے کمے میں کمے کو پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ سبزیاں ہماری پکی ہیں کے نہیں بہت ہی گرم ہے آلو بھی پک گئے ہیں اور مطر بھی پکے ہوئے ہیں اور کمہ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو آپ اس میں ایک سے دو چیزیں جائیں گی جو اس کمے کا مزہ اور بھی دوبالہ کر دیں گی اب میں ڈال دیا ہے وان ٹیبل سپون کوٹا ہوا دھنیا اور ہاف ٹی سپون ڈال دی ہے کاری میچ کا پورڈر تھوڑا سا ہرا دھنیا جائے گا اور تھوڑی سی کٹی ہوئی ہریمیچ جائے گی اگر تھوڑی سی کھٹاس چاہتے ہیں تو اس میں وان ٹی سپون کے جتنا لیمو کا رس ڈال سکتے ہیں لیمو ڈالنے سے بھی ذائقے کو چاہ چاند لگ جائیں گے کیمہ ریڈی ہو گیا ہے آپ میں اسے ڈی شاؤٹ کالوں گی تو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شئر ضرور کریں چائنل پر نہیں ہے تو چائنل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں ایک میٹس بوکس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں بہت ہی کم مسالوں سے بہت ہی کم وقت میں جو بن کے تیار ہو جاتا ہے سہری کے لیے افتاری کے لیے بہترین ہے اور ذائقے میں لاج باب ہے پسند آئے تو ہمیں فیڈبیک دینا مت بھولے گا ایک دفعہ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا ہمیں اجازت دیں تو ہمیں یاد رکھیں پھر ملیں گے ایسی ہی آسان مزدر اور نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ فیس فیہ مان اللہ